کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جب ہی ہوں گے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ پیار محبت کیسے ہوں گے اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ہم بھی آپ کی اپنے ہی ہیں ہمارے صاحب بھی پیار محبت دکھاتے جائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کم تلک کمیٹس باکس میں اپنا کمیٹس رول چھوڑتے جائے گا محمد رفی صاحب بہت کچھ سنا ہوگا بہت ان کی داستانیں پڑی ہوں گے کہ محمد رفی صاحب کس حد تک اپنے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے اس کے لئے انہوں نے حج بھی کیا وہ نماز بھی ادار کرتے تھے اور ان کی زندگی میں اسلام چھلکتا ہوا نظر آتا تھا یہ محبت ہی تھی کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے اروج کے اوپر حج کرنے کے بعد موسیقی سے راہ فرار اختیار کر لیتی موسیقی کو سلام کہہ دیا تھا اور بلکل کنارہ کش ہو گئے تھے پھر انہوں نے ناتے پڑی اہلِ بیعت کی شان میں کلام پڑا اور سلامی واقعات کو بیان کیا لیکن ان کے اوپر اس دور میں ایک سازش بھی ہوئی ان کے اخلاف ان کے اوپر الزامات بھی لگے وہ الزامات کیا تھے وہ سازش کیا تھی وہی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں محمد رفی صاحب جب حج کر کے آئے 1970 میں انہوں نے حج ادا کیا اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے تو ظاہری بات ہے جو شخص اپنے مذہب کے ساتھ ایک اتنا لگاؤ رکھتا ہے اور وہ ترب کے حج کرنے چاہتا ہے اور حج کی مینہ نیشے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ حج جارے سے پہلے انہوں نے وہاں پر کیا کیا اپنے ایک کام کو نپٹایا کس میند سے نپٹایا برحال محمد رفی صاحب وہاں پر حج کرنے گئے وہاں پہ انہوں نے حج کیا اور جب وہ حج کر کے واپس آئے تھے تو یہ ان کے کیریئر کا عروش تھا لیکن اپنے کیریئر سے زیادہ وہ اپنے مذہب سے پیار کرتے تھے وہ اپنے اللہ سے پیار کرتے تھے وہ دین اسلام سے پیار کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب مسیقی کو بائے بائے اب میں نے حج کیا ہے میرے گناہ پاک صاف ہو گئے ہیں میں توبہ کر کے آیا ہوں اب میں گانے نہیں گاؤں گا تو انہوں نے پھر ناتے جو تھی وہ پڑھنی شروع کی اہلِ بیعت کی شان میں سیدھے پڑھنے شروع کیا اور جو اسلامی واقعات تھے انہوں نے اپنے انداز میں پیار کرنا شروع کیا اور اس دور کیسٹوں کا دور تھا اور یہ کیسٹیں پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں پوری دنیا میں جا رہی تھیں فلموں میں بھی اب ان کو کئی ہوتا تھا تو وہ اسلامی حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو پڑھتے تھے یعنی کہ اگر کوئی ناد آگئی ہے یا اگر دوسرا اس طرح کا معاملہ آگیا ہے تو وہ کرتے تھے باقی وہ مسیقے سے الگ ہو چکے تھے اور جو انہوں نے ایک کلام پڑھا اور کلام کے کیسٹیں پوری دنیا میں پھیلی اور ہر جگہ ان کا یہ کلام بچنے لگا تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگایا گیا میں پہلے آپ کو کلام بتایا تھا ہوں کہ وہ ایک کلام کیا تھا نیاز اور نماز میں یہ کلام تھا ایک کلام تھا اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی محرم اللہ حرام میں نیاز کا وسیر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کس جگہ پر پانی والی سبیلیں لگتی ہیں لوگ تھنڈے اور میٹھے شربت کو سبیلیں لگاتے ہیں لوگوں کو پلاتے ہیں اس نسبت سے کہ حضرت امام حسین رجی طرح جب کربلا میں تھے تو پیاسے تھے جزیدیوں نے ان کے دشمنوں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا تو ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے سبیلیں لگائی جاتی ہیں پھر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں تنا تنا کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں ہر بندہ اپنی حسیت کے مطابق اپنی جیب کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق وہ کھانے تقسیم کرتا ہے لنگر تقسیم کرتا ہے یہ پورے محرم الحرام ایک سلسلہ جاریوں ساری رہتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک کلام تھا ہے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی اور جب یہ ایک کلام عوام کے سامنے آیا تو اس کلام کو عوام نے بہت زیادہ پسند کیا تو وہ محمد رفی صاحب کے اوپر ازام لگایا گیا کہ یہ اہلِ شیعہ ہیں یہ شیعہ ہیں شیعہ سنی دو بڑے فرقے ہیں مسلمان کے واقعی دو بندی اہلِ دیس بیلوی ہے تو ایک بہت بات کی بات ہے بلکہ کہیں کہ آج کی بات ہے تو دو ہی بڑے فرقے چلے آ رہے تھے سنی اور شیعہ تو یہ الزام لگایا گیا محمد رفی صاحب کے اوپر کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ کے جو نظریات ہیں وہ پرموٹ کر رہے ہیں سنی اور شیعہ کے جو بڑے اختلافات رہے ہیں علم اختلافات رہے ہیں دونوں کے درمیان ایک بڑے لمبے عصے سے ایک اختلافی جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے تو ان کو پر نظام لگایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ شیعہزم کو پرموٹ کر رہے ہیں ان سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر دیں گے شیعہ ہو جائیں گے اگر یہ کلام پڑھتے رہے محمد رفی صاحب تو انقریب پورا ہندوستان شیعہ ہو جائے گا یہ سادشیعہ کی گئی یہ باتیں کی گئی تجاج بھی کیے گئے مزہرے بھی کیے گئے کہ محمد رفی صاحب اب ہندوستان کو اہلت شیعہ کریں گے کیونکہ محمد رفی صاحب کی آواز اس لوگ کی ایک دوانہ آواز تھی ایک بڑی آواز تھی جس جو لوگوں کو متاثر کرنے کا فرم لگتی تھی جس کی لوگ بات پر اثر کرتے تھے اور بات اثر اندھاس ہوتی تو یہ خطرہ پڑ گیا اور ظاہر ہی بات ہے یہ خطرہ مسلمانوں میں سے کسی نے یہ سادش پھلائی ہوگی کہ یہ جی ہے اب شیعہ کے نظریات یہاں پر پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ اگر ہوتا تو وہ کہتے جی ہندو ازم کے خلاف جا رہے ہیں یہ اسلام کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں بارہ کیونکہ سندو شیعہ ایک بڑے فرقے تھے اور دونوں کی نمہند کی ایک بڑی تھی اور ایران جو ہے وہ شیعہ ایک سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے تو یہ بخائدہ ایک پہ ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا محمد رفی صاحب کی ذات پر کیچہ چھلا گیا اور جب ان سے اس بات کا پوچھا گیا کہ محمد رفی صاحب اس بار میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں نہ میں سنی کی بات کرتا ہوں نہ میں شیعہ کی بات کرتا ہوں نہ میں اہل سنت والجماعت ہوں نہ میں اہل تشیعہ ہوں میں تو مسلمان ہوں اور میں اسلام کی بات کرتا ہوں کیا خوبصورت بات کی محمد رفی صاحب نے کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا انہوں نے کہا نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کی بات کرتا ہوں کیونکہ اہل بیعت ہر مسلمان کے ہیں اہل بیعت سے محبت ہر مسلمان کی ہے امام حسین پورے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اگر ان کے پر درور نہیں پڑا جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� یہ شیعہ آج بھی کہ اہلِ بیعت کی محبت کو بڑھ کے بیان کرتا ہے تو لوگ کہہ جاتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے یہ شیعہ نظریات کو پسند کرتا ہے یہ شیعہ ہے یہ اہلِ تشیر سے تعلق رکھتا ہے یہی دو محمد رفی صاحب کے ساتھ ہوا کہ ایک اپر ان کو بلزامات کی بچار کرتی وہ پقیدہ ایک سازش تیار کی گئے کہ محمد رفی صاحب ہندوستان کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں باقی جو بلے سگید کے ممالک ہیں جہاں جہاں پر ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے حدود کو سمجھ جاتی ہے ہندی سمجھ جاتی ہے بھارت کی لینگویج سمجھ جاتی ہے کہ وہاں وہاں کے لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مقابلہ نہیں ہو رہا تھا محمد رفی صاحب کا محمد رفی صاحب کی آواز ہر جگہ پہنچ رہی تھی اور جو انہوں نے حضرت علی رجزرانے کی شان میں ایک جو کسیدہ پڑھا تھا اس نے تو یقین جانے ہر شخص کو رولا کے رکھ دیا تھا وہ کسیدے کے میں چند بولتے میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ علی مشکل کشاشاہ نجف مدید تلاور ہے خدا کے شیر ہیں خدا کے شیر ہیں سلطان مدینہ کے یہ دل پر ہیں اور جب یہ حضرت علی رجزرانے کے بارے میں انہوں نے کلام پڑھا تھا تو ہر شخص وہ سنی شیعہ وعبی اہلِ حدیث وہ کوئی بھی فرقے سے مسلمانوں کے تعلق رکھتا تھا وہ تڑپ اٹھا تھا وہ بار بار اس کو سنتا تھا اور ہر شخص کے زبان کے اوپر یہ کلام تھا علی مشکل کشاشاہ نجف مدید تلاور ہے خدا کے شیر ہیں سلطان مدینہ کے یہ دل پر ہیں پھر امام چعفر صادق کے بارے میں انہوں نے کلام پڑھا اور اس طرح بیشمار کلام حضرت علیہ السلام کے بارے میں میں ان کے سبر کے حوالے سے انہوں نے کلام پڑھا حضرت علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ناتے پڑی اور کسیدہ گوئی کی حضرت علیہ السلام کی اشانی اکتس کو بیان کی اہلِ باعت کی شان کو بیان کیا اور جب وہ اہلِ باعت کی شانی کو بیان کیا کہ انہوں پر شیعہ ہونے کا الزام لگا جیا گیا اور ایسا الزام تھا کہ جو آج ہم سوچے تھے ہمیں حسی آتی ہے کیونکہ آج بھی جو اہلِ بیعت کی بیعت کرتا ہے جو ابھی اہلِ بیعت کی محبت کے بعد کا دس کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے لیکن محمد علیہ السلام نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے وہ مسلمان تھے اور اہلِ بیعت کی شان کو بیان کرتے تھے اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ اہلِ بیعت کی شان کو بیان کرے اہلِ بیعت کی شان لوگوں کو بتائے اور جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے حقیقتن میں وہی ایمان والا ہے وہی مسلمان ہیں کہ جو اہلِ بیعت کے اپنے دل کو جوڑی رکھتا ہے ان کے گھر سے اپنا تعلق مصبوط رکھتا ہے اور یہی محمد رفی صاحب تھے کیونکہ وہ اہلِ بیعت کی شان کو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسن امام حسین رزرانہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ جانتے تھے کہ ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں وہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ جنت کی خوالیم کی سردار ہیں تو جس نے جنت لینی ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے جنت کے وارثوں کے ساتھ اپنا تعلق تو مصبوط کرنا پڑے گا لیکن وہ جو آج بھی اس طرح کے ہیں لوگ جو بہلِ بیعت کی شان بیان کرنے ملو بشیع اقزام تو یہی سازش محمد رفی صاحب کے پاس بھی کی گئی یہی سازش محمد رفی صاحب کے اور ایک لمبے عرصے تک کی گئی کہ یہ شیعہ کرنا چاہتا ہے یہ شیعہ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں شیعہ ان کو پرموٹ کر رہا ہے شیعہ اس کو پیسے دے رہا اور ہندوستان کے تو ہر کانے میں وہ سہرا ہو وہ دھریا ہو وہ جنگر ہو وہ بیعبان ہو وہ شہر ہو وہ دیات ہو وہ چوک ہو وہ گلی ہو وہ نکل ہو ہر جگہ محمد رفی صاحب کی کیسٹ پہنچ چکی تھی وہ رمضان کا مہینہ آتا وہ محرم کا مہینہ آتا تو ہر طرف رمضان میں بھی اور محرم میں بھی محمد رفی صاحب کی کیسٹے ہی ہوتی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد رفی صاحب شیعہ تھے آپ سے ملاکات اگلی ویڈیو میں ہوگی